دوبارہ گاڑی کو میں سٹارٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ اس کی جو بیم ہے یہ ایڈجیسٹ ہو رہی ہے تو اس ویڈیو اس پاورڈ بائے سیگل موٹرز راولپینڈی اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے کسی قسم کی گاڑی خریدنی ہے یا اپنی کسی کار کی موڈیفیکیشن کرانی ہے تو آج ہی سیگل موٹرز کا وزٹ کریے گاڑیوں کی خرید و فروخت کا ایک باعتماد ادارہ جہاں پر آپ کو ملیں گی ہیوی بائیکس اور اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز کارز کی وہ سی ترین رینج اور تمام طرح کی پاکستانی گاڑیاں جن میں ایسیو ویز شامل ہیں اور ہر طرح کی کارز شامل ہیں اور جرمن کارز میں بھی سب طرح کی ورائیٹیز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی امپورٹیڈ گاڑی چاہیے تو وہ آپ کو یہاں پر سیگل موٹرز پر مل سکتی ہے ایڈریس اور فون نمبرز آپ کو سکرین پر دیا گئے ہیں میں نے آج تک بہت گاڑیوں کے ریویو کیا ہے لیکن ہر دفعہ جب بھی میں کسی آڈی کی گاڑی کا ریویو کرتا ہوں تو اس کے انٹیریئر میں بیٹھ کر مجھے جو فیل آتی ہے وہ آج تک کسی دوسری گاڑی میں نہیں آئی السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا آڈی اے فو 2019 موڈل اور یہ گاڑی فور سیل بھی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو اس گاڑی میں مجھے پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے اس گاڑی کی سیٹس کی الیکٹریکل ایڈجیسمنٹ تو سب سے پہلے گاڑی کا ہم الیکٹرونکس اون کر لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ گاڑی آپ کو کرتی ہے ویلکم اور گاڑی میں آپ کو ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز دیا جاتے ہیں اور گاڑی کا ابھی فین اون ہو چکا ہے آؤٹسائیڈ ٹمپریچر ہے اس ٹائم ٹونٹی سکس پوائنٹ فائف ڈگری سینٹی گریٹ تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے تائیس ہزار چھ سو نو کلومیٹر اور گاڑی کی پرائس بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں یہ ہے چودہ سو سی سی ان لائن فور سیلنڈر پیٹرل انجن جو کہ بائی ٹربو ہوتا ہے آڈی میں اور سب سے خاص بات اس انجن کی یہ ہوتی ہے کہ یہ گاڑی آپ کو بہت ہی اچھی فیول ایوریج پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ ٹرافک والی ایریاز میں چلاتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو نائن سے لے کر ٹین کلومیٹر پر لیٹر پروائیڈ کرتی ہے اور اگر آپ اس گاڑی کو ہائیوے پر چلاتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو ففٹین سے اوپر کی ایوریج پروائیڈ کرتی ہے جو کہ میں خیال سے اس کلاس کی لگجوری سب کمپیکٹ سیدان کے لیے ایک بہت ہی اچھی فیول ایوریج ہے اور کمبائن آپ کو یہ گاڑی تقریباً ٹوالف سے تھرٹین کی ایوریج پروائیڈ کرتی ہے یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو دیا جاتا ہے الیکٹریک پاور سٹیرنگ ویل جو کہ تھری سپوک ہوتا ہے اور مٹیریل انتہائی شاندار ہے اس گاڑی کا انٹیریر کے اگر مٹیریل کی یا بلڈ کالٹی کی آپ بات کریں تو یہاں پر اس کا بلڈ کالٹی جو ہے سب سے ٹاپ پر آتی ہے لیڈر سٹیچڈ سٹیرنگ ویل اس میں آپ کو دیا جاتا ہے انتہائی پریمیم طریقے سے لیڈر کی سٹیچنگ کی جاتی ہے یہاں پر آپ کو اس میں دیا جاتے ہیں ایم آئی ڈی ڈیسپلی کے کنٹرولز یہاں سے آپ اس کا جو منیو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں 10.3 کلو میٹر پر لیٹر کی ایوریج دے رہی ہے تقریبا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ائر کنڈیشنر کی انفرمیشن ملے گی اور جتنا بھی فیول ہے اس کے مطابق گاڑی 110 کلو میٹر تک آپ چلا سکتے ہیں مزید کی بات یہ کہ یہ گاڑی 1400 سی سی انجن والی ہے اور تین سو کلو میٹر کی سپیڈ پر آپ اس کو چلا سکتے ہیں جو کہ مطلب 1400 سی سی انجن والی گاڑی کے لیے ایک بڑی ہی حیرت انگیز قسم کی سپیڈ ہے یہاں پر جو اس کے وڈن پینل کا یوز کیا ہوا ہے اگر آپ اس کی فنکھیں گے تو انتہائی گلاسی اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شائن ان کے اندر سے باہر آ رہی ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ آڈی کے جتنے بھی انٹیریئر ہیں اس میں کوئی چیز آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ایکسٹرا چپکا دی ہو عام گاڑیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ انٹیریئر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز باہر سے کئی سے لاکر چپکا دی ہے یہ چیز کئی اور سے لاکر چپکا دی ہے بٹ جب آپ آڈی کے انٹیریئر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پروپر ہر ایک پیس پروپرلی اس ہی جگہ کے لیے دیزائن کیا جاتا ہے یہاں پر ایروینٹ موجود ہے ٹوٹل اس گاڑی میں آپ کو مل جاتے ہیں چار ایروینٹ اور اٹینشن ٹو ڈیٹیل یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو میڈ میں اس پورے ایریا کو کور کرنے کے لیے یہاں پر بھی آپ کو ایروینٹ کی ڈیزائننگ دی گئی ہے بٹ ایروینٹ صرف یہ دو ہی موجود ہیں ہیزر لائٹ سوچ ان کے میڈ میں آپ کو دیا جاتا ہے بیسیکلی یہ گاڑی آتی ہے پیڈل شفٹرز کی آپشن کے ساتھ تو آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ اگر آپ مینیولی گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا سپورٹی آپ کو چسکے چاہیے گاڑی سے تو آپ اس کو پیڈل شفٹرز سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دیے جاتے ہیں وائپر سوچز یہاں پر آپ کو دی جاتی ہیں اس میں لائٹ کے کنٹرولز جس میں آپ اس کی ہائی بیم اور اس کے جو ٹرن انڈیکیٹرز ہیں ان کو کنٹرول کریں گے اس کے علاوہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں وہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی ہائی بیم کے لئے یہاں پر آپ کو بٹن دیا گیا ہے اور یہ والے جو اس کی کنٹرول ہیں یہاں سے آپ والیم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس بٹن سے آپ والیم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں وائس کنٹرول کا بٹن آپ کو یہاں پر دیا جاتا ہے آپ کو اس میں آٹو ہیڈ لیمپس کا آپشن بھی ملتا ہے مطلب اگر آپ اس کو آٹومیٹک پر رکھیں گے تو رات کے ٹائم آپ کو ہیڈ لیمپس آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو نوب ہے یہ اس کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی لائٹ کو ہائی اور لو کرے گی مطلب لائٹ کی انٹینسٹی اگر آپ رات کے ٹائم ڈرائیف کر رہے ہیں تو یہاں سے ہائی اور لو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے اس کے فوگ لیمپس کے لئے بٹن اور مزید اگر آپ اس طرف آجائیں اچھا مزید کی بات آپ کو میں بتاؤں اس گاڑی میں آپ کو سنگل زون نہیں ڈیول زون نہیں بلکہ اس گاڑی میں آپ کو ٹائی زون کلائمٹ کنٹرول دیا جاتا ہے فرنٹ پیسنجر ہے جو کہ کو پیسنجر ہے وہ اس طرف کا ٹیمپریچر اپنی مرضی سے اجیسٹ کر سکتا ہے ڈرائیور اپنی مرضی سے اجیسٹ کر سکتا ہے اور جو ریئر پیسنجرز ہیں وہ بیک سائیڈ کا ٹیمپریچر اپنی مرضی سے اجیسٹ کر سکتے ہیں فلوٹنگ ڈسپلی آپ کو یہاں پر اس میں دیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو یہاں پر ایک بٹن ملتا ہے اس بٹن کو پریس کر کے آپ اس کے ڈسپلی کو آن اور آف بھی کر سکتے ہیں پارکنگ سنسرز بیک سائیڈ پر موجود ہیں آن آف کے لیے بٹن آپ کو دیا گیا ہے ٹریکشن کنٹرول کا بٹن ہے کے لیے درائیف سلیکٹ کا بٹن آپ کو یہاں پر دیا جاتا ہے اور اس گاڑی میں آپ کو چار ڈیفرنٹ ڈرائیونگ موڈز ملیں گے جس میں سب سے پہلے کمفرٹ ہے اس کے بعد آٹومیٹک ہے اس کے بعد ڈائینامک ہے اور انڈویجویل ہے یہ چار ڈیفرنٹ ڈرائیونگ موڈز ہیں اور جیسے ہی آپ اس کے ڈرائیونگ موڈز کو یہاں پر چینج کرتے ہیں تو آپ کو ایم ای ڈی میں بھی یہاں پر یہ سیم ڈرائیونگ موڈ شو کرتا ہے کہ گاڑی اس وقت کون سے ڈرائیونگ موڈ میں چل رہی ہے ٹوالو وولٹ کا پاور آٹلٹ یہاں پر موجود ہے اور اٹینشن ٹو ڈیٹیلز کی اگر بات کر لی جائے تو ان کیس رات کے ٹائم اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہیں ہے چارجر کی یا پاور آٹلٹ کی تو آپ کو اس کے اردگرد ایک لائٹ دی گئی ہے جو کہ رات کے ٹائم آپ کے لئے آسانی کرے گی دو کپ ہولڈرز یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو دیا جاتا ہے ایٹ ڈسک ملٹی ڈی ویڈی چینجر یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ لی آپ اس کی جو ڈسک ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھئے میں اس کے اوپر فنگر جو ہے ایسے رب کر رہا ہوں اور سکرین پر یہاں پر آپ کو نمبر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے مطلب میں جس نمبر پر اپنی فنگر لے کر جا رہا ہوں میں اس کو پریس نہیں کر رہا لیکن یہ یہاں پر سکرول باقاعدہ کر رہا ہے کہ آپ کا انگلی جو ہے ابھی اس نمبر کیو پر موجود ہے یہی وہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ آڈی کے ان چھوٹے چھوٹے فیچرز کے ساتھ فیملیر ہو جائے تو پھر اس کو کسی اور گاڑی میں مزہ نہیں آتا کیونکہ اس میں آپ کو ہر ایک چھوٹی چیز میں ڈیٹیل نظر آتی ہے اس کے علاوہ جی یہ والا جو پورا کا پورا اس کا پورشن ہے یہ اس کا ملٹی میڈیا کنٹرول سسٹم ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے انتہائی سٹائلش قسم کا گیر نوب آپ کو اس میں ملتا ہے الیکٹرونک پارکنگ بریک کی آپشن یہاں پر موجود ہے آپ کے ساتھ کوئی پیسنجر بیٹھا ہے اور وہ اپنی مرضی سے گاڑی کے انفوٹیمنٹ سسٹم کا والیم ہائے کرنا چاہتا ہے یا لو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نوب کو یوز کرتے ہوئے کر سکتا ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گا یا ڈرائیور سے نہیں بولے گا ڈائریکٹلی اس کے لیے یہاں پر یہ چیز دی گئی ہے کیونکہ اس گاڑی میں آپ کو کیلس انٹری ملتی ہے کوئی کہیں کسی جگہ پر آپ کو کی انسرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب آپ گاڑی میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے پاس کی موجود ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ گاڑی کی کی رکھی کہا جائے کیونکہ اگر آپ یہاں پر رکھتے ہیں یا آپ گاڑی کی کی یہاں پر کہیں رکھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ چلنے کے دوران گاڑی کی کی سلپ ہو سکتی ہے گاڑی کی کی کہیں اور گر سکتی ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک پراپر اس گاڑی کی کی کو رکھنے کے لیے کی ہول دیا گیا ہے پرفیکٹ کی کے سائز کا ہی بنا ہوا ہے تو اس سٹوریج کمپارٹمنٹ کے اندر آپ گاڑی کی کی رکھیں گے اور اس کے بعد آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں گے یہاں پر آپ اس کا جو پلر ہے اس کی اوپر دیکھئے آپ کو ایک سپیکر یہاں ملے گا ایک سپیکر یہاں ملے گا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس گاڑی کا دور دکھاؤں تو آپ کو ایک سپیکر یہاں ملے گا ایک سپیکر یہاں ملے گا سیملرلی دو سپیکر آپ کو وہاں ملیں گے ایک سپیکر یہاں ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے لیے یہ سپیکر کافی نہیں ہیں تو یہاں پر اور سپیکر بھی موجود ہیں یہاں پر اگر آپ اس کے ڈیشپورٹ کی اوپر دیکھیں تو یہاں ایک سپیکر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں ایک سپیکر موجود ہے بینگ این آلفسن کا انتہائی پریمیم ساؤنڈ سسٹم اس میں آپ کو دیا جاتا ہے یہاں پر وڈن پینل اگر آپ کے لئے کافی نہیں ہے تو آپ کو لیدر کا کمبینیشن بھی دیا جاتا ہے جو کہ اس پورے کے پورے گریب ہینڈل سے ہوتا ہوا پیچھے تک چلا جاتا ہے اور یہاں پر آم ریسٹ بھی آپ کو دی جاتی ہے اس گاڑی میں آپ کو تمام ہی ونڈوز الیکٹرک ملیں گی تمام ہی ونڈوز آٹومیٹک ملیں گی اور سب سے مزے کی چیز یہاں پر اگر آپ گاڑی میں بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو بیک والے دونوں ڈورز کے لئے آپ کو یہاں پر چائلڈ لوگ کا فنکشن دیا گیا ہے اور دونوں دروازوں کو سپریٹلی آپ اپنی مرضی سے ایک کو یا دونوں کو اکٹھا بھی لوگ یا انلوگ کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت زبردست فیچر ہے سائیڈ ویو میررز کی بات اگر کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ملتے ہیں ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز اور آپ گاڑی کا انچومنٹ کلسٹر آن کریں گے الیکٹرونکس تو یہ سائیڈ ویو میررز خود ہی انفولڈ ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ اس گاڑی کو دوبارہ لاک کریں گے اس کے جو سائیڈ ویو میررز ہیں وہ واپس فولڈ ہو جائیں گے اور آپ کو اس گاڑی میں دیا جاتا ہے سن روف جو کہ ون تچ آپریشن کے ساتھ اوپن اور کلوز ہوتا ہے مطلب آپ کو پورا کا پورا سن روف اوپن کرنے کے لیے بٹن کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ ایک بار بٹن پریس کریں گے تو یہ سن روف پورا آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا یہاں پر جو اس کے روٹر نوبز ہیں اس کے اندر آپ کو سکرینز دی گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ والی سکرین اگر آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو اس کی جو روٹری نوبز ہیں جو اس کی ایڈجسٹمنٹ کی نوبز ہیں ٹمپریچر کی اس کے اندر بھی آپ کو سکرینز دی گئی ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے آپ کو ٹمپریچر جو ہے شو کرتی ہیں یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے الیکٹریکل ایڈجسمنٹ اور فوروے ایڈجسٹیبل لمبار سپورٹ بھی موجود ہے لیدر سیٹس اس میں آپ کو ملتی ہیں برونو انٹیریر ہے گاڑی کا اور انتہائی پریمیم اور بکٹ سیٹس میں آپ کو دی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو گریپ کرتی ہیں باقی اگر میں اس گاڑی کی کنڈیشن کی بات کروں تو یہ 2019 کا موڈل ہے آپ کو میں پہلے گاڑی کے ایک وکراؤن بھی دے دیتا ہوں اور یہ گاڑی ٹوٹل 22,000 کلومیٹر ڈریون ہے پرائیس کی اگر بات کر لی جائے تو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 1.6.000 روپیا اور یہ گاڑی اس وقت موجود ہے سیگل موٹرز راولپنڈی پر تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں یا اس گاڑی سے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے پروجیکٹر لائٹ اس کی لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی کے لیے ساتھ ہی LED DRL کا آپشن یہاں پر موجود ہے بہت ہی ایڈوانس قسم کی لائٹس اس میں آپ کو دی جاتی ہیں جو کہ آٹومیٹک ہوتی ہیں اور یہ خود ہی روڈ کی کنڈیشنز کو سنس کرتے ہوئے آپ کی جو بیم ہے اس کو ایڈجیسٹ کر لیتی ہیں ساتھ ہی یہاں پر آپ کو فرنٹ اور بیک سائیڈ پر پارکنگ سینسرز ملتے ہیں فوگ لائنس اس میں آپ کو نہیں ملتے کیونکہ اس کی لائٹ کی جو بیم ہوتی ہے یہ ہی ایڈجیسٹیبل ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کو فوگ لائنس کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر آپ کو کروم ٹریمنگ دی گئی ہے آڈی کا لوگو ہے انتہائی میسیف قسم کی فرنٹ گریل آپ کو دی جاتی ہے ہوریزونٹل لائننگ کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ لک بہت ہی اگریسیو ہے اگر ٹائرز کی طرف آ جائیں تو اس گاڑی میں آپ کو آڈی کے علاوی ویلز پری انسٹالڈ ملیں گے کنڈیشن آپ اس کے ٹائرز کی بھی دیکھ لیجائے بلکل نیو ٹائرز ہیں تھوڑا سا ساف ہونے والے ہیں یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس گاڑی کی سائیڈ لک دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پوری کے پوری ونڈوز کے باٹم اور ٹاپ سائیڈ پر کروم ٹریمنگ ملتی ہے جو کہ گاڑی کی لک کو انہینس کرتی ہے سنروف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں دور ہینڈلز کے اوپر آپ کو کروم گارنشنگ ملے گی باڈی کلرڈ دور ہینڈلز ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو وائٹ کلر میں ہیں بہت اگر آپ اس کو ٹاپ والی سائیڈ سے دیکھیں گے تو اوپر کروم کی ٹریمنگ آپ کو دی جاتی ہے سمارٹ انٹری یہاں پر سنسر والی آپ کو اس میں دی جاتی ہے اور بیک اور فرنٹ دونوں ہی دور لیچز کیوں پر آپ کو یہ مل جاتی ہے فیول ایڈ اس طرف موجود ہے اور یہاں پر آپ کو ایک کریکٹر لائن ملے گی جو کہ پوری کی پوری فرنٹ تک چلی جاتی ہے اور یہاں سے ہوتی بھی اگر آپ یہاں سے ٹچ کریں گے تو اس کی لائٹس سے یہ پوری ڈیزائننگ چلتی بھی بلکل فرنٹ تک چلی جاتی ہے ایک پر بھی اس میں آپ کو لائٹس ایلی ڈی میں دی جاتی ہیں تمام لائٹس بیک سائیڈ پر آپ کو ملتی ہیں ایلی ڈی میں اور کچھ اس طرح سے آن ہونے کے بعد بیک لائٹس کی لک آتی ہے یہاں پر بھی آپ کو پارکنگ سینسرز کو اپشن دیا جاتا ہے ریئر کیمرہ اس میں آپ کو پری انسٹالڈ ملے گا جو کہ گائیڈ لائنز کی اپشن کے ساتھ ملتا ہے اس کے علاوہ جی آپ کو اس گاڑی کا دکھاتے ہیں انجن اور ساتھ ہی آپ کو اس گاڑی کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہیں تو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں کیل ایس انٹری کا اپشن دیا جاتا ہے تو سمپل آپ نے اس کے بریک پیڈل کو پریس کرنا ہے اور آپ انجن سٹارٹ سٹاو بٹن پریس کر دینا ہے تو یہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ایک اور چیز یہاں پر آپ کو اگر میں دکھاؤں اگر آپ دیکھ سکیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں بارہ گاڑی کو میں سٹارٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ اس کی جو بیم ہے یہ ایڈجسٹ ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو ایڈجسٹیبل بیم دی جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا اپشن ہے یہ ہے اس گاڑی کا پاور ہاؤس 1400 سی سی ان لائن فور سیلنڈر بائی ٹربو پیٹرل انجن جو کہ آپ کو 15 سے 17 کی ایوریج پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بہت ہی اچھی فیول ایوریج ہے ملہب سٹیٹے میں آپ کو یہ اپروکسمنٹی 1011 کی ایوریج دے گا ہائیوے پر 15, 16, 17 تک ایوریج دیتی ہے اور کمبائن کر کے اگر آپ دیکھیں تو یہ 13 سے 14 12 سے 14 کی ایوریج آپ کو کمبائن دیتی ہے انسولیشن ان گاڑیوں کی بہت اچھی ہوتی ہے ملہب ساؤنٹ پروفنگ جو ہے ان گاڑیوں کی بہت ہی زبردست ہوتی ہے جب آپ روڈ پر ڈرائیب کرتے ہیں تو کسی قسم کی باہر کی شور آپ کو اس کے انسائٹ کیبن میں سنائی نہیں دیتی یہ تھا آج کا آج کا آڈی اے فور 2019 موڈل کا ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پرائیس ایک بر پھر بتا دیتا ہوں ایک کروٹ چھ لاکھ روپیہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے لاسٹ میں میں آپ کو اس گاڑی کی لیک سپیس بھی دکھا دیتا ہوں دی ہے کچھ کچھ اتنا لیگ روم موجود ہے یعنی کہ انتہائی کمفرٹیبل قسم کا لیگ روم یہاں پر دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے نیز کو بڑی زبردست طریقے سے یہاں پر موو بھی کر سکتا ہوں اگر آپ کافی ہائٹڈ پرسن ہیں تب بھی آپ کے نیز یہاں پر ٹیچ نہیں ہوں گے ریئر پیسنجرز یہاں سے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایجیسٹ کریں گے اس کے علاوہ ٹویلو وولٹ کا پاور آؤٹلٹ بیک سائیڈ پر بھی اس میں آپ کو دیا گیا ہے ویسے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بیک سائیڈ پرس گاڑی میں تین بندے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہاں میڈ میں کافی بڑا ہمپ موجود ہے تو جو میڈل پرسن ہوگا وہ بہت ہی انکمفرٹیبل ہوگا بیک پر بھی آپ کو اس میں دونوں ہی ڈورز کی اوپر سپیکرز کا اپشن دیا جاتا ہے بیک پر بھی بینگ ان آلفسن کا برینڈنگ آپ کو دی گئی ہے اور یہ تھا وہ ہمپ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا بڑا ہمپ موجود ہے لیکن لیکس پیس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس گاڑی میں موسیقی